تو مسلمان سے جب اسلام مخاطب ہوتا ہے تو وہ چار باتیں اسے کہتا ہے فرض سے ایک فرض سے وہ کہتا ہے اپنی فکر کو ٹھیک کرو تعمیرِ فکر کو تطہیرِ فکر کو اپنی فکر کو پاک کرو فکر پاک علم کے ذریعے ہوتی ہے فکر علم کے ذریعے آتا ہے بے علم شخص کی فکر ٹھیک نہیں ہو سکتی اور علم بغیر عمل کے نہیں آتا اور عمل بغیر مستقل مزاجی اور تسلسل کے نہیں آتا منصوبندی کے بغیر عمل نہیں آسکتا یہ پوری ایک چین ہے جس کے تحت فکر ٹھیک ہوتی ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاموں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کرنا سکا اسلام کہتا ہے فکر ٹھیک کرو ایک فرض سے جب اسلام مخاطب ہوتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے تذکیہِ نفس کرو قد حفلح من تذکہ وہ اسے کہتا ہے اپنی نفس کی پاکیزگی کا خیال کرو وہ اسے کہتا ہے قلب کی قلب کی صفحہ تذکیہِ قلب کرو دل یہ دل جو ہے نا جی یہ بیماریوں کا مسکن ہوا کرتا ہے یہ حسد اور پغض کہاں رہتا ہے یہ دل کے اندر رہتا ہے یہ محبت اور عظمت کہاں رہتی ہے یہ دل کے اندر رہتی ہے دل کے برطن کے حوالے سے قرآنِ قریب اور اسلام ہمیں ہدایت کرتا ہے اس کو ساتھ کرو اور پھر اسلام جب فرض سے مخاطب ہوتا ہے چوتھی بات اس کو یہ کہتا ہے کہ اپنے روح کا خیال رکھنا روح کی باریت کی کرنا اور روح کی باریت کی کردار سے ہوتی ہے یہ چار باتیں ایسی ہیں جو انسان ایک فرض سے دیمار کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تطہیرِ فکر کرو وہ اسے کہتا ہے تصویرِ قلب کرو وہ اسے کہتا ہے تصویرِ نفس کرو وہ اسے کہتا ہے کہ روح کی باریت کی طرف جاؤ یہ چار باتیں ایک فرض سے اسلام دیمار کرتا ہے